تب تک وہ ان سے بات کرتی رہی جتنے در گاڑی تیرتی رہی کہ ہم لوگ ڈوب رہے ہیں ہمیں بچاؤ سمجھ میں نہیں ہیتی کیا ہمیں رات دس بجے کوڑ کیا میں بھو بھائی نے ناو سر چھے اس کی وجہ سے ہم نے یہاں آکے سبھی ارنڈر کر رہے ہیں رات کے لگے ہوئے ہیں ہم نے یہاں ساری رات آگے بیٹھی ابھی آگیا میں اس کو بتا رہا ہوں ڈوب رہے ہیں ہم نے کام کے چکر میں ہوں کام کے چکر میں اور گوتا خور کو اس برکار کی سویدہ دینے سے وہ جیون بچا سکتا ہے لیکن یہ سویدہ ہی نہیں دنگٹے آج آپ لکھوالی ہے ڈگے کنے آپا کھڑیاں اور پیچھے میں دکھانا سو ہمیں اندرہ گاندی نیر ہے اور اندر رات ہے بھا یہ گھٹ کار ہے بھا کار اندرہ بھا پڑ گیا ہے اور پورا پریوار ہے وہ ختم بھی ہوگیا ہے پوری گھٹنا کی ہے بھے اٹھا لوگ ہے وہ بھاپا بات سکت کر گے دیکھاں ویڈیو سیر ضرور کری ہو کہ گھٹنا ہوگی تو بھائی صاحب ہے جن سابتا ہے رات میں دو لیڈیز ہے اور دو آدمی اور ایک لڑکی ہے اب آپ کے بچانے شکر ہوں چھوڑ گیاں لگ رہی ہے کوچنگ میں تو آؤں تے باری اٹھا نیر گے ڈلانگا اوپر ڈرائیور گا جلدی میں لگو سنکا ہو ری تو وہ لگو سنکا بھی اوتری ہو تو بھا گاڑی کوئی وائدوے تیسل گے سلیپ ہوگے مطلب اندر جا گیری ابھی دھونان لگ رہی ہے کوئی لادی ہے کہ کوئی ابھی تو ایک ڈیڈ بوڈی تو ملی ہے لیکن با آنگے ساگڑا این کو نہیں بتا کوئی اور گی بتاو ہے بین تو راؤسر مورچریم بیجوادی سٹاپ آڑا لگے اور گاڑی کا ملگی ٹو سنٹا چنگ گالان لگ رہی ہے کتا جنا ہاں آئی ڈیو چیا جنا گاڑی کا اندر بتاو ہے اور جکو ڈرائیور ہو وہ سرک سیتے بھو بار ہے کٹھے گی ہے کٹھے گا ہے رین آرہ سوامی کے سوال سکول کا کوئی پانگا پریوار میں بتاو ہے بانگا مالک بتاو ہے جو یہاں پہ گوتا ہو رہے لوکل ہے تو پرساسن کو کم سے کم اوکسیدن کا سلینڈر توپ لپ دکرانہ چاہی ہے تاکہ وہ نیچے جا کے رام سے کام کرسکے ان بیچاروں کی اتنی سویدہ تو دو اور ایک یہ جو نہر ہے جہاں سے یہ آجسہ ہوئے ایک بار نہیں تین بار ہو چکا یہ آجسہ تو کیا پرساسن اس میں بیس پچیس گوٹ کی ڈیوار رہی نہیں کواڑ سکتا ہے دو گھر نہیں لگوا سکتا ہے کیا تین تین بار آجسے ہو چکے رات ایک اتنا جوردست آجسہ ہو ہے ابھی تک وہ ہی سیم کانی ہے بار بار ہے سب کو لے لکھا ہے دیکھو وہ وہاں پہ وہ جو دیوار ہے وہ وہ کہاں وہ دیوار ایک لگا دے گھر لگا دے وہاں پہ گھر لگا دے تو ایسا ہو سکتا ہے تھوڑا بچا ہو سکتا ہے کرنا چاہیے کتنا بجے گھٹنا ہے یہ رات کی ڈس مجھے کی گھٹنا ہے قریب قریب پورا ماملہ یہ ہے کہ ہمارے میتر سندیف جی باٹی لیکسرارہ فتیگڑ ان کی پتنی جو تھی وہ شکر سے آ رہی تھی اور ان کے ساتھ سنگریہ سے ایک بنوت جی ہے اور ان کی میسیس تھی ایک ان کی بیٹی تھی چار اور ایک ڈریور تھا یہ پانچوں لوگ آ رہے تھے ہیں وہ اس روم کرنے کے لیے اترے ہیں تو وہ ڈریور جو ہے وہ تو حساب کرنے کے لیے اترے ہیں اور اس کے بعد میں وہ گاڑی جو ہے پتہ نہیں خس کے اندر چلی گئی یا کیسے چلی گئی کیونکہ وہاں پہ ڈلان ہے آگے کوئی دیوار نہیں تھی تو گاڑی نیر کے اندر گر گئی گرنے کے بعد میں ان کی جو میسیس ہے جتنی دیر تک گاڑی چلتی رہی تب تک وہ ان سے بات کرتی رہی جتنی دیر گاڑی تیرتی رہی کہ ہم لوگ ڈوب رہے ہیں ہمیں بچاؤ تو دو منٹ تک وہ بات کرتی رہی اس کے بعد گاڑی نیچے بیٹھی ہے اس کے بعد میں ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا گاڑی کی سمجھے یہ آ رہی ہے کہ وہ جو گوتا کھور ہے وہ نیچے جا رہا ہے وہاں پہ اس کی کنڈی نہیں اڑ رہی ہے یہ دیکھت آ رہی ہے تو گوتا کھور کے پاس کوئی اوکسیزن سلینڈر نہیں ہے یہاں تو دیسی طریقے سے جا رہے ہیں گوتا کھور کے پاس کوئی اوکسیزن نہیں ہے کوئی سلینڈر نہیں ہے کوئی ویشیز کوئی ڈریس نہیں ہے اس کے پاس جیسے کوئی لوگ سمودر میں بڑی گر جاتی ہے نتی میں گر جاتی ہے تو نکال لیتے ہیں لیکن یہاں کی نہر ہے تو اس میں کوئی بیوستہ نہیں ہے ایسی نہ کوئی ویشیز سوٹ آن کے پاس ڈریس ہے نا اکسیجن ہے تو اگر وہ دس منٹ بھی نیچے جاتا ہے تو اس کو دکت آتے ہیں پرساسن خود آئے ہوئے ہیں تشیلدار آئے ہوئے ہیں جن پرتی نیدی آئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو دیکھتا نہیں یہ بات کتنی پہلے اگھٹنا ہو چکی ہے یہ رات اگھٹنا ہوئی ہے بڑی دردنا بڑی دردنا گھٹنا ہے اور یہ شنچائی بہا کا اتتا بڑا معاملہ ہوتا ہے اتتا بڑا بیواغ ہے ایک دو بیس تیس بیٹ دیوار نہیں کھیں سکتے یہ لوگ پرساسن کو یہ دیکھ نہیں رہی یہ چیزیں پرساسن سے جواب مانگو یہ چیز اور گوتا خور کو اس پرکار کی سویدہ دینے سے وہ ڈیوان بچا سکتا ہے لیکن یہ سویدہ ہی نہیں دے رہے نیسلینڈر دے رہے اور نیسویدہ ہی نہیں دے رہے یہ اندر سے کھوگلا کر دیتی یہ چیزیں بڑی پیڑا ہو رہی یہ چیز کو کہ ہمیں تو جب یہ گھٹنا کا سوچنا ملی تو میں تو اتنا بہوک ہو گیا میں ان کا اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اس پریبار کا کیا ہوگا پورا پریبار شکر گیا وہا تھا شکر سے بتا رہے ہیں کہ لوٹ رہا تھا تو رات کو یہ دس بجے کی گھٹنا ہے تو اس میں تین لیڈیز ہے اور ایک جنٹس ہے تو یہ بہت ہی بڑی دکھدائی گھٹنا ہوئی ہے پہلی بھی ایسی گھٹنا ہے یہاں کافی بار ہوئی ہے اور آج بھی جو یہ گھٹنا ہوئی ہے بڑی دکھدائی گھٹنا ہے نہیں بلکل اب پرشاشن سے اور سبی سے یہ ہم سب لوگ بات کریں گے ہم مانگر جلے کی طرف سے ہم مانگ کریں گے یہاں بھی دیوار ہونی چاہیے اور ہمارے پاس ساتھ نو کا بھی اب آب ہے جیسے آئی دن یہ گھٹنا ہی ہوتی ہے آج بھی گھٹنا ہوئی تو نہ ہمارے پاس کوئی مجبوط رسی ہے یا کوئی کنڈی ہے جو بھی اوزار اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں سب کی کمی ہے ہاں نہیں بلکل یہ ہونا چاہیے یہ ار بار آتے ہیں گھٹا ہور اتنی محنت کرتے ہیں تو میں تو ہم سب لوگ مل کر اس کے لیے پریاس کیے گے پہلے بھی اس کے لیے پریاس کیے تھے کہ یہ بھی اتنی محنت کرتے ہیں جو گھٹا ہور ہے تو ان کے پاس ابھی بھی سمان کی کمی تھی گاڑی کو ملے ہوئے تین چار گھنٹے ہوگے لیکن سمان کی کمی کی وجہ سے یہ اتنی مشکل سے یہاں سے نکل پائی ہے نہیں بلکل ستائی اس کا جو سمان دان ہے اس کی سب لوگ مل جل کر مانگ کریں گے اور یہ ہونا چاہیے گت راتری سوچنا ملی تھی تو اس پر مدر آتی پر ہمارا پوری ستھانا ٹاؤن کا لکشمان سنگ جی کے نیترتو میں سارا پولیس جاپتہ اور سیویل ڈیفینس کا جاپتہ اور لوکل لکھوڑی سے کچھ لوگ سہیتہ میں پہنچے اور اس پر سبھی لوگوں نے لگاتا پوری رات منت کر کے اور اب اس وقت میند کری ایک بجرہ ہے لگاتا ہے میند کرتے ہو گاڑی کو ایڈنٹیفائیڈ کرا ٹریک کرا اس کو جاکے کرین سے اس کو ٹیک کرا ٹیک کر کے اس کو نکڑا سب ہی نے میند کری اور جو بیشتی تھی ان کو ڈیڈ بڈیز کو اندر سے نکڑا اور اب آگے ریپورٹ داز کریں کہ اگریم کار ہوئی کی جاری ہے مرتک سنگریہ کے رنبالہ سیکر جاکے اور سیکر سے اپس آ رہے تھے ٹیٹ سیویل دی پیرنس وڈوں کا لگاتا تھا ان کے کچھ سنسازن کی مانگ اور تھی وہ بھی انہوں نے کہی تھی صبح تک جب اس تھی ان سے نہیں کام چل جاتا تو بیکانیر میں ایس ڈی اے روپ ہماری بٹالین کی کامپنی ہے تو اس کو بھی ہمارے لوکل دوپینس پڑے انہوں نے بڑی کو گاڑی کو ڈونڈنا نکالنا اور ساتھ میں سارا اس کو بڑی کو نکال کر وہاں پہ آسپٹل بزوائے گئے کل شکر جا کے وینود اور یہ رمیس یہ آرہے تھے پریوار سہید یہ فیملی دوست ہے رمیس اور اپنے وینود رمیس کے بتائیں انصار ابھی یہ آیا ہے کہ یہ راتری کو اس کے باتھروم کے آجت ہونے پر یہ رکھا گاڑی اس نے روڈ پہ کھڑی کی تو کھڑی پی چٹرک آ رہے تھوڑا آگے لے کے کھڑی کر کے یہ باتھروم چلا گیا واپس یہ کہہ رہا کہ میں جب وہاں آتا ہوں تو میں نے گاڑی اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے اس میں وینود گمار کی پتنی وینود خود خود ان کی بچی اور ایک باٹی جی ہے ان کی وائف یہ ایتنے ڈوب گئے تھے رمیس چسمدی تھا اس سے پوچھتاچ کر رہے ہیں لوکل جو ہمارے گوتا گھورے لکھوالی کے آس پاس کے انہوں نے بہت محنت کی جس وجہ سے آج ہی سنجام تک پہنچے ہیں ان کی محنت واقعی میں بہت قابلے تاریب تھی نام سے ہو سکتا میں ان کو نہیں جانوں لیکن میں ساڑھے گیرہ سے کنٹینیو ان کے ساتھ تھا رمیس سب سے پہلے ہی جب رمیس اندر گیا تو باہر آیا تو میں اس کو دیکھا تو اتنی کمپن ہو رہی تھی اور ہم نے ایک گاڑی کا پیچھے والا گیٹ کھول کے رمیس کو اندر ڈالا اور اس کو کئی دیر یہ دیکھا کہ بھائی اس کو تھنڈ نہیں لگے رات کے اس کے آتھ لگا ہے تو مجھے ایسا میسے اس وقت بھرف بھی اس کے سامنے تھنڈی ہے اور بڑا دکھت گھٹنا کرم ہوا اس کی جانچ کی جاری ہے جو ساتھ تھا اس کے بیان دیئے گئے ہیں وہ بھی ہوسپٹلائز ہیں کیونکہ گھبرائے ہوا اس کے بھی بی پی کا اور سگر کا پیسند ہے دیکھ رہے ہیں کیسے انگل سے کیا ہوا کیا نہیں دیکھ رہے ہیں ایکسیڈنٹ پوائنٹ بنا ہوا ہے اس کو اور اس کے ساتھ چارو تف دیوارے بھی نہیں کیا اس کے لیے بھی کوئی پرساسن کو لکھیں گے اس کے لیے ہمارے ایس پی صاحب نے شیو صاحب نے آج موقع کا نیرکشن کیا صبح اندہ مورننگ جلدی پدار کے تحادی کاری ان سے بھی نیویدن کیا ہے ہم بھی لکھ کے بیجیں گے ہم مانگ کریں گے کلیپٹس صاحب سے کہ یہاں انگل وغیر الگے جسے ریلوے میں لگتے ہیں تو بچا ہو سکتا ہے بریاز پوری کریں گے گوتا خوروں کے لیے ہمارے تو یہ رہے گی کہ گوتا خوروں تک اوکسجن نہیں ہو تو ہماری کے لوکل یہ جو آبدہ پربند ڈیم ہے ان کے پاس ایسے سنسادن اپلود کرائے جائے کیوں اکثر گھٹنا ہوتی ہے اور ایک بار گھٹنا ہوتی ہے تو سب یاد رکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو مانگ کریں گے ہم تو مانگ ہی کر سکتے ہیں پھلا لپا راو سر انمانگڑ روڈ ہے اور لکھوال یہ ڈیبنگ اوپرا پکڑیاں اور اٹھے باگاڈی ہے با رکی ہے اور راتنے اور راتنے کے ڈرائیور ہے وہ کساب کرنے کے لیے ہے وہ اتر گے اتری ہے اور با گھڑی ہے با روڈکان کے کارنوں ہے با پوری نیرگیندر پڑ گی تو دیکھو جاگ روک بھی ہونے کی ضرورت ہے اسی جگہاں پر ہے با گھڑی ہے با نہیں روکنی چیئے اور ساگے ہے ایک بار بار پرساس مانگ بھی ہے ڈیوار ہے با آگت تک ہوئے تو اسی درگٹ نہ ہے با آگے بھی ہے اسی درگٹ نہ ناگٹ ہے تو یہ پر بھی تھاری رائے ہیں با ضرور ضرور دینے کی کوشی سے کرنی ہے میرے نام جگدیس پرساد ہے میں بادرہ سیویلوں کرتا ہوں اور یہاں پر ناگری سرکشا ایباغ میں جوب کر رہے ہیں تو جیسے کوئی گھڑنا گھڑتی ہے آفدہ سے سنبندیت ہے کہیں آگ لگ گئی ہے کہیں باڑ آگئی ہے کہیں ندی میں کوئی گر گیا ہے تو ان کی ہم سائتہ کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم سیول ڈیفینس کی پوری سائتہ کرتی ہے جیسے کول کرتے ہیں ہم موجود رہتی ہیں لیکن ہماری مانگ یہ یہ کہا ہے کہ جیسے تحصیل سطر پر نور بادرہ پریبنگا راؤ صرف یہ ٹی بی سب الگلے تحصیلوں پر الگ الگ لگائے جائے سیول ڈیفینس کے سر جی میں ناگری سرکشا بی باغ سے ہمانگٹ سے ستبال سے نویدن کر رہا ہوں ہماری پرساسن کی ٹیم اتنی بڑی ہے آپ دے بی باغ کی ٹیم ہے جو ہماری ناگری سرکشا کی ٹیم ہے ہم ہم لگ بگ میرے سال کے لگ بگ ہو گیا ہم نے اتنے زیادہ ریسکیو کی ہیں پر اس میں ٹیم زیادہ لگ رہا ہے اس کا وجہ یہ ہی ہے ہمارے پاس سنسادن نہیں ہے اگر ہمارے پاس سنسادن کی ویستہ ہو جیسے ہمارے پاس آج دو تین کیس آئی ہوئے ہیں اور اس کیس میں ہم رات کے ایک بجے سے لگے ہوئے ہیں اگر ہمارے پاس سنسادن ہوتا ہے یہ ہم ایک گھنٹے میں ریسکیو کر کے ہم اگلے کیس پہ ملو یہاں سے سنگریہ سنگریہ جا کے پہنچ گئے اس کیس کو ہم ہینڈل کر سکتے تھے اور اس وجہ سے ہم وہاں پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر پر ریشٹ آرام کر سکتے ہیں اور ہر دن چرے کا یہی پرکیرہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی نہ کوئی گھٹنا گھٹی رہتی ہے اور اس پہ ہمیں آبدہ بیواغ ناغری سرکشہ کی ٹیم کو جانا پڑتا ہے سنسادن کا نام پر جی آجی سلینڈر کیٹ ہے تو اب ہم گاڑی نکالی تو بھو ٹائم لاغی ہو سنسادن کا روپ میں پرساسنوں ماری آگو آ رہا ہے بھی مانے ایک سلینڈر کیٹ ملنی چیئے اور امرجنسی رسہ اور جی کنڈی ویرے جو بھی ٹوٹل ٹو بگیر ہے تو ٹوٹل بیوستہ ہے تو میں پرساسنوں ریکویسٹ کریں ملنی چیئے آبدہ بھی واگی جی کی ٹیم ہے سر اینکا گندر میلکھڑی کا گوتا کور کسمت لی اور میرے دس برسوں سر اینکے نیرگو پر کام کرنا رہے ہیں سر تو پرساسنوں میری آئی ریکویسٹ ہے بھی آبدہ پربند کی ٹیم گئے جی کو بھی پرساسنوں سمسیاں کوئی بھی آیا ہے یا میں کیٹ سلینڈر کیٹ ہے جی سلینڈر کیٹ کی ویوستہ ہو جیے تو میں نے ریزلٹ اور بھی بڑی ادیس کا ہے سنسادن کے نام پر مارا ہے کوئی کی بھی کونی مطلب دس برسوں کام کرنا رہا ہے دس برسوں کام کرنا ہے اس کی رہیڈگا میں گوتا کھوراں مانا بھی آبدہ پربند ٹیم بھی پرساسنوں مارا نوید دینے کی مانا بھی ٹیم جڑا جاوے تاکہ میں بڑھ چڑ گے سنیوں کرسکام پرساسنوں آج جو گھٹنا ہوئی ہے یہ ایک مالو پرساسنی کے ذکاریوں کی گھٹنا تھی یہ آم جن کی گھٹنا ہوتی نا اس پہ کوئی گور نہیں کرتا یہ پرساسنی کی گھٹنا ہے اس میں سب گور کریں گے کیوں آج سب کو دکھ رہے دیوار ہونی چاہیے اس میں پچھے یہ گولو والے کی گاڑی میں نکال کے گیا تھا اور اس میں وہ ایک مالو لڑکا تھا اس کی گاڑی ہم نے یہ اپنے لکھوالا کے گوتا کھور رمیش جی جوگل علی اور کسمت علی انہوں نے سب نے مل کر بہت بڑی ایسی ہوگ دیا اور ہم لگ بگ ایک آدھا پونہ گھنٹہ میں سے وہ گاڑی نکال کے یہاں سے چلے گئے تھے اور اس ٹیم ہم نیچے اُتھرتے ہیں اپنے دم خم پر اُتھر رہے ہیں یاد ہمارے پاس لینڈ کیٹ ہو تو اسے کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی رسکی بھی نہیں رہی گی اور پرساسن کا کام بھی ٹیم ٹیم ہو جائے پرساسن بھی آپ انرود کرنے چاہاں کی بھی آنگیں مانگ ہے باب بھی پوری پوری کری جائے پر تھاری رائے بھی تھے ضرور دینے کی کوشش کرو گا چینل پر نیا ہو تو چینل سبسکرائب کر لیو تاکہ انمانگڑ جی لے گی دیسی خبریں بھی تھا نہ ملے گی جائے انمانگڑ جی راجستان جائے ہند